بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین اکرام امریکہ پر بدترین سائبر حملے جاری امریکہ نے روس چین اور ایران پر ان حملوں میں ملوث ہونے کا الزام آئد کر دیا امریکی وزیر خارجہ نے روسی صدر پیوٹن کو دنیا کے لئے خطرہ قرار دے دیا دوسری جانب روس نے بھی امریکہ کو انتہا پسند ملک قرار دیتے ہوئے امریکہ کے الزامات کو مسترد کر دیا ویڈیو کی تفصیل میں جانے سے پہلے تمام دوستوں سے گزارش ہے کہ ویڈیو کو آخر تک ملائزہ کریں تاکہ خطے میں تیزی سے بدلتی صورتحال سے آپ آگاہ رہ سکیں ناظرین اکرام امریکی وزیر خارجہ مائیک پومپیو نے روس پر امریکہ پر ہونے والے بدترین سائبر جاسوس حملے میں ملوث ہونے کا الزام آئد کیا ہے جمعہ کو ایک بیان میں مائیک پومپیو کا کہنا تھا کہ ہم واضح طور پر یہ کہہ سکتے ہیں کہ اس سائبر حملے میں روس اور ایران کا ہاتھ ہے تاہم امریکی صدر ڈانلڈ ٹرمپ نے اس سائبر حملے کی سنگینی کو کم کرتے ہوئے کہا کہ معاملات کابو میں ہیں اور انہوں نے روس کے کردار پر شکوک و شبہات کا اظہار کرتے ہوئے چین کے ملوث ہونے کا بھی اشارہ دیا ناظرین اکرام بازے رہے کہ گزشتہ ہفتے سولر وینڈز نامی امریکی ٹیکنالوجی کمپنی کے سوفٹ ویئر میں ہیکنگ کا انکشاف ہوا تھا تاہم یہ ہیکنگ کا عمل کئی ماہ سے جاری تھا روس نے اس حملے میں کسی بھی طرح ملوث ہونے کی تردید کی ہے اس ہیکنگ حملے میں جن امریکی سرکاری اداروں اور ایجنسیوں کو نشانہ بنایا گیا ان میں وہ ادارہ بھی شامل ہے جو امریکی جوری ہتھیاروں کی نگرانی کرتا ہے اس سرکاری ادارے امریکی میک میں توانائی کا کہنا تھا کہ اس ہیکنگ حملے سے جوری ہتھیاروں کی حفاظت کو کوئی خطرہ لاحق نہیں ہوا اور ان کی حفاظت پر کوئی سمجھوتا نہیں ہوا ناظرین اکرام یہ خیال کیا جا رہا ہے کہ برطانیہ سمیت دنیا بھر میں دیگر اداروں کو بھی ہیکرز نے اسی نیٹورک مینجمنٹ سوفٹوئر کا استعمال کرتے ہوئے نشانہ بنایا ہے محققین نے اس حملے کو سن برسٹ کا نام دیا ہے اور ان کا کہنا ہے کہ اس سب سے بڑے سائبر حملے کو سمجھنے کے لیے کئی سال درکار ہو سکتے ہیں ناظرین اکرام امریکی وزیر خارجہ مائک پومپیوک کو امریکی ریڈیو ٹاک شو کے میزبان مارک لیون کو انٹرویو دیتے ہوئے کہنا تھا کہ انہیں یقین ہے کہ روس اور ایران گزشتہ کئی مہینوں کے دوران دنیا بھر کی دیگر کمپنیوں اور حکومتوں کے ساتھ ساتھ متعدد امریکی سرکاری ایجنسیوں اور نیجی کمپنیوں میں داخل ہوئے ہیں انہوں نے کہا کہ امریکی سرکاری اداروں میں سرائط کرنے کے لیے تھرڈ پارٹی کے ساپٹیئر کو استعمال کر کے ایک کوڈ داخل کرنے کی واضح کوشش کی گئی ہے امریکہ محکمہ توانائی کے ساتھ ساتھ اب تک اس جاسوس سائبر حملے سے ہوم لینڈ سیکیورٹی محکمہ خزانہ داخلہ اور تجارت سمیت متعدد سرکاری دفاتر کے نیٹورک متاثر ہوئے ہیں امریکی وزیر خارجہ مائک پومپیو کا کہنا تھا کہ امریکی تفتیشکار اب بھی اس حملے کے متعلق مکمل معلومات حاصل کر رہے ہیں کہ یہ اصل میں تھا کیا اور ممکن ہے کہ زیادہ تر معلومات خفیہ رکھی جائیں گی انہوں نے روس اور ایران پر الزام آئد کرتے ہوئے کہا کہ وہ ہمارے طرز زندگی کو کمزور کرنے کی کوشش کر رہے تھے ان کا مزید کہنا تھا کہ روسی صدر ولادی میر پیوٹن ایک حقیقی خطرہ ہیں ناظرین اکرام ہفتے کو اپنی دو ٹویٹس میں امریکی صدر ڈانلڈ ٹرمپ نے ایک مرتبہ پھر میڈیا پر اس معاملے کو بڑھا چڑھا کر پیش کرنے کا الزام آئد کرتے ہوئے اس غلط خبروں اسے غلط خبروں والا میڈیا کہا انہوں نے لکھا کہ غلط خبریں دینے والے میڈیا میں سائبر حملہ حقیقت سے بہت بڑا ہے ان کا مزید کہنا تھا کہ مجھے اس بارے میں مکمل بریفنگ دی گئی ہے اور سب کچھ کابو میں ہے جب بھی کچھ ہوتا ہے ہمیشہ روس روس کے نعرے لگائے جاتے ہیں کیونکہ الزام لگانے والے اپنی مالی وجوہات کی بنا پر چین کے ملوث ہونے کے امکان پر بات کرنے سے کتراتے ہیں جبکہ چین بھی ان حملوں میں ملوث ہے انہوں نے اپنے وزیر خارجہ کے بیان کا ذکر نہیں کیا اور نہ ہی چین کے ملوث ہونے کے حوالے سے کوئی ثبوت فرہم کیے امریکی وزیر خارجہ مائک پومپیو نے اس سے پہلے بھی روس کے خلاف ایک سخت موقف اپنایا تھا ان کے بطور وزیر خارجہ کے دور میں امریکہ ایک اہم جوہری معایدے اور فضائی نگرانی کے اوپن سکائی معایدے سے دست بردار ہوا مگر صدر ٹرمپ روس کی جانب زیادہ متضاد جذبات رکھتے ہیں اور انہوں نے روس کی جانب سے امریکی فوجیوں کو مارنے کے لیے طالبان کو رقم کی پیشکش کرنے جیسے واقعات کو بھی کم توجہ دی تھی جبکہ پومپیو نے اس بارے میں روس کو سختی سے تنبیح دی تھی ناظرین اکرام نو منتخب امریکی صدر جو بائیڈن جو بیس جنوری کو اپنے عوضے کا حالف اٹھائیں گے انہوں نے سائبر سیکیورٹی کو اپنی انتظامیہ کی اولین ترجیح بنانے کا عظم کیا ہے جمعیرات کو انہوں نے ایک بیان میں کہا تھا کہ ہمیں سب سے پہلے اپنے مخالفین کی جانب سے سائبر حملوں کو روکنے اور ناکارہ کرنے کی ضرورت ہے ناظرین اکرام اس ہائیکنگ حملے میں جسے سن برسٹ کا نام دیا گیا ہے ہیکرز نے ایک امریکی کمپنی سولر وینڈز کے تیار کردہ نیٹورک مینجمنٹ ساپٹوئر میں ایک چھوٹا سا خفیہ کوڈ داخل کیا جس کے بعد ہیکرز کو یہ ساپٹوئر استعمال کرنے والی کمپنیوں اور اداروں کے نیٹورکس پر اعلیٰ حد تک کنٹرول حاصل کرنے کی رسائی مل گئی تھی تاہم یہ ظاہر ہوتا ہے کہ ہیکرز کی جانب سے اس کوڈ کو ان کمپنیوں کے نیٹورکس میں کسی بھی قسم کی رکاوٹ یا تباہ کن اثر ڈالنے کی بجائے اسے ڈیٹا چرانے کے لیے استعمال کیا گیا ناظرین یہ بھی خیال کیا جا رہا ہے کہ اس جاسوس سائبر حملے میں چند اداروں سے قومی راز دفاع سے متعلق امور کی تفصیلات اور دیگر متعلقہ معلومات چرانے کی کوشش کی گئی اگرچہ یہ سوفٹیئر ڈاؤن لوڈ کیا گیا ہو سکتا ہے مگر اس کا قطع یہ مطلب نہیں کہ ڈیٹا بھی حاصل کر لیا گیا ہے اس سائبر حملے کی تفتیش کاروں کا کہنا ہے کہ مہینوں جاری رہنے والے اس سائبر حملے کو روان برس مارچ سے قبل شروع کیا گیا امریکی کمپنی سولر وینڈز نے اس سے قبل کہا تھا کہ اس سائبر حملے میں ان کے اٹھارہ ہزار سے تین لاکھ سارفین متاثر ہو سکتے ہیں لیکن اس بات کا کوئی اشارہ نہیں ہے کہ سارفین یا عام شہریوں کے ڈیٹا کی چوری سائبر حملے کا ایک مقصد تھا ناظرین اکرام تین دہائیوں سے زائد عرصے سے یہ خیال کیا جاتا ہے کہ روس سے وابستہ ہیکرز نے امریکی خوفیہ رازوں کو آن لائن چرانے کی کوشش کی ہے ناظرین اکرام جو بائیڈن کی صدارتی مہم میں سائبر سیکیورٹی کے ماہر اور سپائی گلاس سیکیورٹی کے بانی جیکی سنگھ کا کہنا ہے کہ حکومتیں سیلیکون ویلی سے مقابلہ کرنے اور اپنے پیچیدہ سوفٹوئر تیار کرنے کے لیے ٹیکنالوجی سے لیس نہیں ہیں جس کی وجہ سے بیرونی سپلائی چین پر انحصار کیا جاتا ہے جو تیزی سے ہیکرز کا نشانہ بنتی جا رہی ہے اگر ہیکرز کا گروپ کہیں بھی کوڈ میں تھوڑی سی ترمیم کرنے اور لوگوں سے کسی سوفٹوئر کو انسٹال کرانے میں کامیاب ہو سکتا ہے تو وہ حکومتوں سمیت ایسی تنظیموں تک بھی اندرونی رسائی حاصل کر رہے ہیں جن تک رسائی ممکن نہیں ہے اس بارے میں کوئی تجویز نہیں کہ سپلائی چین حملوں کو عام لوگوں کو سوفٹوئر اپ ڈیٹ سے روکنا چاہیے کیونکہ یہ ایک انتہائی کم سامنے آنے والا معاملہ ہے فائر آئی سے منسلک ماہرین کا کہنا ہے کہ اس ہیکر حملے سے تناؤں میں اضافہ ہو سکتا ہے گزشتہ برسوں میں امریکہ نے روس پر متعدد پابندیاں آئیت کی ہیں جن میں روسی فوجی ہیکروں کے بارے میں حالیہ فرد جرم بھی شامل ہے تاہم روس واضح طور پر یہ ظاہر کرتا ہے کہ وہ ڈرہ ہوا نہیں ہے اور وہ اپنی سائبر سرگرمیوں میں سست روی کا شکار نہیں ہوگا اس سے امریکہ اور روس کے مابین تعلقات مزید کشیدہ ہوں گے اور مستقبل میں شدید سیاسی تنازیات پیدا ہوں گے پھر یقیناً سائبر دنیا میں امریکی حکومت اور اس کے تحادیوں کے رد عمل کا امکان موجود ہے سن برس سائبر حملہ یقینی طور پر حریف ممالک میں لڑائی کی نمائندگی کرتا ہے اور ایک ایسا تناؤں ہے جس کے انتہائی سنجیدہ نتائج ہو سکتے ہیں